کان کا میل ساف کرنے کے لیے گریسرین یا تیلوں کا تیل نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں میل ساف ہو جائے گی جن لوگوں کو دن کو نظر نہیں آتا وہ نیلے شیشوں کی اینک لگائیں اور ویٹامن اے کا استعمال زیادہ کریں کسرت حیز کو بند کرنے کے لیے ملتانی مٹی دو طولہ پانی میں بھگو کر صبح اس کا نترا ہوا پانی پی لیں اکرے گرہا کا کاڑا پینے سے مہواری دھرم ٹھیک ہوتا ہے اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو کہرہ با باریک پیس کر تقریبا روزانہ ایک ماشا کھائیں ہینک شہد میں پیس کر لیپ کرنا بہا کو بہت قوت دیتا ہے مغز یا پستہ کھانے سے بھی بہائی قوت جو ہے مضبوط ہوتی ہے سوتے وقت تقیہ سار کے نیچے رکھنے سے خون دماغ کی طرف نہیں جاتا اگر موں سے بدبو آئے تو سبز علاچی چبالیں بدبو ختم ہو جائے گی جسم پر خوشکی ہو تو نہانے سے پہلے سرسوں کے تیل سے مالش کریں اگر چونٹیوں سے پریشان ہوں تو جس جگہ چونٹیاں ہوں تو اس جگہ تھوڑی سی حلدی ڈال دیں اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا چھوٹا سا گولہ بنا کر ڈال دیں وہ نمک کو اپنے اندر جذب کا لے گا بالوں پر ناریل اور کسٹرائل لگانے سے بال بہت جلدی بڑھتے ہیں کم عمر لڑکیاں انڈے اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں ورنہ جلدی بالک ہو جائیں گی سینے میں بلغم ہو تو بینگن کا برتا بنا کر کھائیں بلغم کا خاتمہ ہو جائے گا سبزیوں کو ترو تازہ رکھنے کے لئے ان پر سرکہ ملا کر پانی چھڑک دیں سبزیاں دیر تک ترو تازہ رہیں گی سردیوں میں پاؤں کی حفاظت کے لئے نیم گرم پانی میں بیبی شیمپو ملا کر پاؤں کو ڈبوئیں پاؤں نرم و ملہم ہو جائیں گے کریلا جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے پودینے کا رس حیزے کو ختم کرتا ہے لیمون اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے حیزے کو آفا کا ہوتا ہے خجور کھانے سے جسم توانہ رہتا ہے جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ خجور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں لوکی بخار اور کھانسی میں بہت مفید ہے چیکو کھانے سے گردوں کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے رزق کی ناقدری مت کریں اللہ سے محبت والا رشتہ رکھو یقین کرو وہ تمہارے سب کام خود ہی کر دے گا کبھی یہ مت کہیں کہ اللہ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے یاد رکھیں امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائی یاد سیدنا علی المرتضی کے لیے نفرت پیدا ہے